اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ادارت نے مضبوط کر دوں گا جتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے چیف جیسس کہتے ہیں حکومت اگر اپنے حق پر ہی سو جائیں تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کو محکمہ آپاشی کے افسروں کے خلاف کارروائی کا حکوم نیب تر امیم پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اختلافات کا شکار نیب تر امیم پر پیپی اور نون لیگ نے الگ الگ مصودہ حکومت کے حوالے کر دیا خصوصی تیارہ بھیج کر پاکستانی طلبہ کو چین سے واپس لائے جائیں اوپوزیشن کا مطالبہ سینیٹرز کہتے ہیں طلبہ کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو تو ضروری تبی انتظامہ کیے جائیں بلاول بھٹو کا ایک بار پھر ایمکیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ بلاول بھٹو کہتے ہیں ایمکیو ایم کراچی کی عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے حکومت کی طرف سے عوضوں کی آفر ہوتی رہتی ہے چوہدری نصار کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا رہا ہوں نہ ہی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں کرونا وائرس کا خطرہ چین سے کراچی پہنچنے والا تالبینب ارسلان اسپتال منتقل ارسلان کی ناک سے رتوبت کا سیمپل لے کر قومی کرونا وائرس کے سبب پاکستان نے چین کے لیے تمام پروازیں موطل کر دیں آپریشن موطلی کا فیصلہ دو پروری تک برقرار رہے گا فیصلے میں توسیق کا معاملہ بعد میں تیہ کیا جائے گا پاکستان کے سیول سوسائٹی اور صحافی برادری نے ٹرام کے دو ریاستی فارمولے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں امریکی صدر کی جانب سے اپنے مواقع سے توجہ ہٹانے اور اسرائیل کو خوش کیا گیا ہے پاکستانی نجات شہری کینیڈا کے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمیشنر کی گورنر سن سے ملاقات میں اہم امور پر گفتگو کی گئی کینیڈین سوبے آنٹیریو کو محکمہ صحت کے حکام ستائیس افراد کے ٹیس کے نتائش کے منتظر ہیں جن میں ممکنہ طور پر کھرونا وائرس موجود ہو سکتا ہے کینیڈا کی وزیرے صحت پیٹی ہائیڈو کا کہنا ہے کہ کھرونا وائرس کے حوالے سے کینیڈا پہلے ہی کئی بہترین اقدامات اٹھا رہا ہے آنٹیریو انگلیش کیتھولک ٹیچرز اسوسییشن کی مذاکرات کی میز پر واپسی حکومت سے سنجیدہ رویہ اپنانے کا مطالبہ بھی کر دیا مونٹریال پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر ہراک ہونے والے شخص کے لوائیکین نے صوبائی حکومت سے مالی مدد کا مطالبہ کر دیا ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر ہلکی برباری اور بارش کا امکان سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا محکمہ موسم یاد نے ملا جھلا موسم رہنے کی پیش گوئی کر دی برطانے کی یورپی یونین سے سنتالیس سال بعد علیدگی اہم امارتیں برکی کمکموں سے روشن فریسکٹ کے مخالفین نے رات گئے لندن میں مظاہرہ کیا عالمی دارہ صحت نے تیزی سے پھیلتے مولک کرونا وائرس کے باعث بین الاقوامی امرجنسی نافذ کر دی فیس بک کا وائرس سے مطالق گمراکن پوسٹیں ڈیلیٹ کرنے کا فیصلہ ہلاکتوں کی تعداد دو سو بارہ تک پہنچ گئی ہیڈلائنس آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اعتصاب کے ساتھ ساتھ عوامی فلا و بیبوت حکومت کی ترجیح ہے اور بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان سے سابق وزیر قانون بابا ریوان نے ملاقات کی جس میں بابا ریوان نے وزیر اعظم کو مختلف آئینی قانونی اور سیاسی امور پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ادارت نے مضبوط کر دوں گا جتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے اداروں کا نام ریاست بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے اعتصاب شفافیت اور اصلاحات سب سے بڑی ترجیحات ہیں بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اعتصاب کے ساتھ عوامی فلاو بہبود حکومت کی ترجیح ہے احساس پروگرام کے تحت نشیر طفقے کو اوپر اٹھائیں گے بابا ریوان نے کہا کہ اعتصاب اور ریفارمز کا ایجنڈا حکومت کی درست سمت کا تائین ہے حالات میں بہتری کے سمراد جلد عام عوام تک پہنچ سکیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو تاخیر سے اپیل دائر کرنے کے ذمہ دار محک میں آپاشی افسروں کے خلاف کاربائی کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد کی سربراہی میں جسس عمر اطا بندیال اور جسس اجازال احسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے لاہور ریجسٹری میں محک میں آپاشی کی اپیل پر سمات کی اس دوران انکشاف ہوا کہ محک میں آپاشی نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں تاخیر سے دائر کی ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو انٹرا کورٹ اپیل دائر تاخیر سے دائر کرنے کی ذمہ دار افسروں کے خلاف کاربائی کا حکم دے دیا چیف جسس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو حکم دیا کہ سبائی حکومت قانون کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف کاربائی کرے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج نے غلط آرڈر جاری کر کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں محکمہ آپاشی نے جانبوچ کر ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے خلاف اپیل تاخیر سے دار کی چیف جسس پاکستان نے ریمارکزے کے حکومت اگر اپنے حق پر ہی سو جائے تو سرپین کورٹ کیا کر سکتی ہے اور بات کریں گے نیب ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشتر کا مسابدہ دینے پر اتفاق کیا تھا تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نیب ترمیم پر اب اپنا اپنا مسابدہ حکومت کے حوالے کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی تجویز کی گئی نیب ترمیم پسند نہیں آئی مزید احوال اس رپورٹ میں پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق حکومت ہم سے فاروق اچنائے کے سینٹ کمیٹی سے منظور شدہ مسابدہ پر بات کرے حکومت اپوزیشن کی تجویز کی گئی نیب ترمیم کا پیر کو جائزہ لے کر منگل کو جواب دے گی جبکہ نیب ترمیم پر حکومت اور اپوزیشن کی منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوگی مجاوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ پچاس کروڑ روپے یا اس سے کم بددوانی کا مقدمہ نیب کے دارے اختیار سے نکال دیا گیا پانچ سو ملین سے کم کا مقدمہ انٹی کرپشن کو دیکھنا چاہیے اور نیب عدالت کے پاس زمانت کا اختیار ہونا چاہیے مجاوزہ ترمیم میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم کو تحویل میں لے کر تحقیقات کے طریقے کو ختم ہونا چاہیے جبکہ نیب مقدمات کے ذریعے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ریفرنس دائر ہونے تک نیب افسران کسی انکوائری کو پبلک نہیں کریں گے جبکہ گرفتاری کے حکامات دینے کے چیئرمن نیب کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے مجاوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ الزام لگنے پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا جبکہ غلط الزام لگانے یا غلط تفتیش کرنے والا نیب افسر جواب دے ہوگا حزب اختلاف نے چین میں پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مطالبہ کر دیا سینیٹرز کہتے ہیں طلبہ کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خطشہ ہو تو ضروری طبی انتظامات کیے جائیں مزید احوال اس ریپورٹ میں چیئرمن سادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ اجلاس ہوا نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کی ماں رو رہی ہیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے حکومت نے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے ہم ہر مسئلے پر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پاکستانی کو چین سے واپس نہیں لائیں گے کرونا وائرس ایک آفت اور وبا ہے جس سے لڑنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ مشکل وقت ہے رونے گھبرانے کے بجائے حالات کا مقابلہ کیا جائے یہ وبا انشاءاللہ ختم ہوگی حکومت فوری طور پر معلومات کے لئے مرکز قائم کرے حکومت چین میں پھسے طلبہ کو سہولیات دے پی پی کے رہنما رحمان ملک نے کہا کہ حکومت خصوصی تیارے بھیج کر پاکستانی طلبہ کو فوری طور پر واپس لائے ان کے آنے سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہو تو ضروری بھی انتظامات کر لیں طلبہ کو کرونا وائرس سے سکریننگ ٹیس کے بعد والدین کے حوالے کیا جائے کوئی ملک کسی بھی قانون کے تحت اپنے باشندوں کو واپس آنے سے نہیں روک سکتا حکومت کا پاکستانی طلبہ کو پاکستان واپس نہ لانے کا فیصلہ افسوسناک اور ناقابل قبول ہے دوسرے ممالک بھی اپنے باشندوں کو چین سے واپس لا چکے ہیں بحث کے بعد سینٹ اجلاس پیر کی شام تین بجے تک ملتبی کر دیا گیا واضح رہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کہ پیش نظر پاکستانی کو چین سے واپس نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلابل بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشفرہ دے دیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلابل بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومت اتحاد چھوڑنے کا مشفرہ دیتے ہوئے کہاں ہے کہ وفاق نے کراچی کے لیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا ایم کیو ایم اتحاد چھوڑ دے ایم کیو ایم کراچی کی عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے اگر وفاقی حکومت عوام کے ساتھ جو بادے کیے گئے ہیں وہ پورا بھی نہیں کر رہے ہیں تو میرا سمجھ میں میں نہیں آرہا کہ ایم کیو ایم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں کوئی کام نہیں کیا مشکلات پیدے کیے ہیں بلابالبھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم آٹا بہران کا سامنا کر رہی ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کر کے مشکلات میں ڈال دیا ہے حکومت کو دھانلی کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہے تاہم پیپلز پارٹی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے پر متفق ہے جس طریقے سے اس حکومت نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیئے ہیں اور جس طریقے سے دھانلی کر کے اس حکومت کو زبردستی ہم سب پر مسلط کیا گیا ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوئے ہیں اس ملک میں ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے اس بات پہ ہم متفق ہے کہ عمران کو جانا پرے گی تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی سابق وزیر داخلہ چودری نسار علی خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے مجھے عہدوں کی آفر ہوتی رہتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں ابائی گاؤں چکری ہلکہ این اے انسٹھ میں سابق یو سی چیئرمن اور کونسلوں اور حامیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ چھ ماہ پاکستانی عوام کے لیے اور مشکل ہیں میں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا رہا ہوں نہ ہی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں جب بھی فیصلہ کیا ضمیر اور خمیر کے مطابق کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ میں پنجاب اسمبلی کا حصہ بننے لگا ہوں عمران خان 22 سال کی جد و جہت کے بعد برسر اقتدار آئے مگر ناکام رہے ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چین کے شہر وہان سے کراچی کے علاقے لیاری پہنچنے والے طالب علم ارسلان کونیزی اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں میکمہ صحت سنگ کے حکام کے مطابق ارسلان کی ناک سے رتوبت کا سیمپل لے کر قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد بھیجوا دیا گیا ہے اور اگر وہاں سے سیمپل نیگٹیف آیا تو ارسلان کو اسپتال سے جلدی ڈسچارج کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ کئی اکشاس میں علامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن وہ دوسروں کو انفیکشن میں مفتلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں جپانی حکومت کی جانب سے قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد کو کرونا وائرس کی تشریف کے لیے کٹس فرہام کر دی گئی ہیں جس کے بعد اب قومی دارہ برائے صحت ہزار سیمپلز کو ٹیسٹ کر سکتا ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کرونا وائرس کے ملک میں پھیلنے کے خدشے کے سبب پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا مزید احبال اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے معاملے پر پاکستان نے چین کے لیے فضائی آپریشن موطل کر دیا سیویل ایویشن اوٹورٹی نے ہدایت جواری کی ہے کہ چین کے لیے فوری طور پر تمام فلائٹس آپریشن کو موطل کر دیا جائے سیویل ایویشن اوٹورٹی کے مطابق اٹودائی طور پر تمام فلائٹس آپریشن کی دو فروری تک موطلی کا فیصلہ کیا گیا ہے دو فروری کے بعد پاکستان چین کے درمیان فضائی آپریشن سے مطالق جائزہ لینے کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا خیال رہے کہ چین میں اس وبا سے اب تک دو سو تیرہ افراد حلاق جبکہ دس ہزار افراد متاثر ہو گئے ہیں مسلم امہ کی طرح پاکستان بھر کے سیول سوسائٹی اور صحافی برادری نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے اسرائیل فلسطین دو ریاستی فارمولے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فارمولا کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم امہ کی طرح پاکستان بھر کے سیول سوسائٹی اور صحافی برادری نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے اسرائیل فلسطین دو ریاستی فارمولے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فارمولا کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے خطے کو نقصان ہوگا کیونکہ امریکی صدر بنیادی طور پر دنیا کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ تو بھیانک برامت ہوگا لیکن وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سے وہ اپنے آپ کو مقبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کھتے کو تو نقصان ہوگا بیسکلی ایسی لیے کہ دنیا میں یہ بیسک تو یہ اپنے آپ کے کنٹرول کے لیے دنیا کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اثرات تو اس کے نتیجہ برا نکلے گا لیکن وقتی طور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے یہ اپنے آپ کو مقبول بھی کرے گا اور دنیا کو کٹھا کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایسا ہو نہیں رہا اس لیے کہ اندرونے خاتے ہر ملک میں اور عوام کے درمیان بہت دوریوں بنتی چلی جا رہی ہیں ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک ازادی سے اپنے اپنے کام کرے لیکن یہ کرنے نہیں دے رہا اس لیے کہ یہ اپنی منفلی جا رہا ہے مقامی اخبار کی خاتون ایڈیٹر رزیہ سلطانہ کا کہنا تھا کہ یہ فارمولا کامیاب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے اوباما کے مقابلے میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ ایک جذباتیت کے تحت کیے ہیں اوباما بقاعدہ ایک لیڈر ہے جبکہ ٹرمپ کا شعبہ کشتی تھا امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا وہاں موخضہ بھی چل رہا ہے اسرائیل کو خوش کرنے اور معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کا فارمولا پیش کیا گیا ہے نائن الیون کا واقعہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا ڈراما تھا اس کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ کامیاب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں انہوں نے اوباما کے مقابلے میں سارے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ ایک جذباتیت کے تحت کی ہے میں یہ سمجھتی ہوں چونکہ آپ دیکھیں بیک دیکھیں اوباما ایک پروپر ایک لیڈر تھا لیکن ٹرمپ اس کا شعبہ کیا تھا ریسلنگ ریسلر ہے ریسلر کیا ہوتا ہے تھریلنگ پیدا کرنا تو وہ جو ہے چونکہ ابھی الیکشن بھی ہونے والے ہیں اب اس نے سوچا کہ مواقعہ بھی اس کا ہونے والا ہے تحقیقات وہاں پر الگ چل رہی ہیں اس نے یہ توجہ ہٹانے کے لیے اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایک اور صحافی صوبت پلو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا جو توسی پسندانہ رویہ رہا ہے عرب زمینوں کی طرف امریکی حمایت کے بعد یہ ایک اور آگے قدم ہوگا لیکن زیادہ وہاں فلسطینی آباد ہیں فلسطینیوں کو نکال باہر کر کے کیسے امن قائم ہو سکتا ہے خطہ میں ایک بڑا فریق فلسطین ہے اگر فلسطینیوں کے بغیر کوئی امن کا منصوبہ ہوگا تو وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہوگا اس پالسی کا سعودی عرب فلسطین بھی مخالف ہے ایران تو پہلے ہی بڑی شدت سے اس کی مخالفت کر رہا ہے اسرائیل کا جو توسی پسندانہ رویہ رہا ہے عرب زمینوں کی طرف یہ اس توسی پسندی کی طرف امریکی حمایت سے ایک اور آگے قدم ہوگا لیکن وہاں سب سے زیادہ فلسطینی آبادی وہاں آباد ہے فلسطینی لوگ وہاں آباد ہیں آپ فلسطین کو ایک طرف سے بالکل نکال کر باہر کر کے آپ کیسے امن قائم کر سکتے ہیں ریجن میں جو ایک بڑی پارٹی ہے وہ فلسطین ہے اگر فلسطینیوں کے بغیر کوئی امن کا منصوبہ ہوگا تو وہ کہیں بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہوگا یہ بھی وہی منصوبہ ہے جو پورے عرب خطاب اس کا جو پالیسی ہے امریکی پالیسی جو ابھی لائے لائے ہیں اس میں آبادیوں کے بارے میں اس کے سعودی عرب بھی مخالف ہے اس کا فلسطین بھی مخالف ہے ایران تو الڈیڈی بڑی شدت سے اس کی مخالفت کر رہا ہے خیال رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں سے کسی قسم کی مشاورت کے بغیر اسرائیلی وزیر آزم نیتین یاہو سے دو سالہ مذاکرات کے بعد مشرق وست اور فلسطین سے مطالق اپنا منصوبہ پیش کیا تھا جسے ڈیل آف دی سینسری کا نام دیا گیا ہے کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلو مور سے ملاقات میں امران اسماعیل نے کہا کہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ وقت ہی اہم ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلو مور نے کہا ہے کہ پاکستانی نجات شہری کینیڈا کے مختلف شعبوں میں نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں جن کے باعث ترقی میں مدد مل رہی ہے چاری علامے کے مطابق یہ بات انہوں نے گورنر سندھ امران اسماعیل سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر کینیڈا کے عزازی ڈیپٹی ہائی کمشنر بیرام ڈی آواری بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پاک کینیڈا تعلقات باہمی اقتصادی تعاون سرمایہ کاری کے مواقع سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا کہ پاک کینیڈا دو طرف تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید استقام آ رہا ہے امران اسماعیل نے کہا کہ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے گورنر سندھ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں وفوت کے تبادلے دو طرف مفاد میں اہم ثابت ہوں گے دو طرف تعلقات کے استقام سرمایہ کاری اور تجارتی حجم میں اضافہ کے لیے کینیڈین ہائی کمیشن اہم کردار ادا کر رہا ہے مزید خبروں کو بی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد